ایمپورٹرز کے لیے اچھی خبر پورٹ کاسم اور کراچی پورٹ کے چارجز ختم کر دیا گئے دفاقی وزیر فیصل سبزواری کہتے ہیں ایل سیز نا کھلنے کی وجہ سے بندرگاہوں پر کنٹینرز ہسے رہے کسٹمز قوانین میں گنجائش پیدا کر کے بھی کنٹینرز کلیر کریں گے شپنگ لائن اپنا بزنس بند نہیں کر رہی پچھتر بلینڈ ڈالر کی ایمپورٹ کو کوئی دد نہیں کر سکتا احتجاج رنگ لے آیا سٹیٹ بینک نے درامدات کی پیشگی منظوری کی شرط ختم کر دی کہا خوراک دواسازی اور تمانائی درامدات کو ترجیح دیں تمام درامت کو نندگان کو ون ٹائم درامت کی سہولت فراہم کریں سہولت ان پر بھی ہوگی جن کی اشیاء پہلے ہی بندرگاہ پر پہنچ چکی ہیں نیشنل گریڈ میں خرابی بجلی کا بڑا بریک جاؤن اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور خویٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں پراہمی موستر گدو سے خویٹہ آنے والی دونوں ٹرانس میشن لائن سٹریپ کر گئی اورنج لائن پرین بند وزیر آزم کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی وزیر تمرائی خورم دستگیر کہتے ہیں کوئی بڑا فالس نہیں آیا بارہ گھنٹے میں بجلی مکمل بحال ہو جائے گی جنوب سے شمال کی طرف سسٹم بحال کر رہے ہیں تربیلہ اور وارسک میں بحالی شروع کر دی بجلی بند ہوتے ہی نظام زندگی شدید متاثیر اکپتالوں میں آپریشنز رک گئے فیکٹریو میں پروڈکشن لائن موفتل نادرا کا سسٹم بیٹ گیا سٹوک مارکٹ میں کاروبار سستروی کا شکار سرکاری اور نیجی دفاتر میں امور کی انجام دہی میں مشکلات پانی کی بھی شدید قلت کراچی کو پانی سپلائے کرنے والی بہتر انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی شہباز شریف اکثریت کھو چکے اعتباد کا ووٹ ضروری ہے پی ٹی آئی رہنوما آمر ڈوگر کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو استفع منظور نہ کرنے کی درخواست دی ہے سپیکر کو بھی آگاہ کر دیا ہے استفع منظور کیے تو غیر آئین ہوں گے پی ٹی آئی کی ارکان کو اپریل کے بعد کوئی تنخواہ نہیں ملی لوجز میں رہنے والے کرایا آدھا کر رہے ہیں ریاض فتیانہ بولے شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے امران خان نے موسی نقوی کی تقرری مسترد کر دی کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے دشمن کو سیلیکٹ کیا ہے موسی نقوی صرف جاندار ہی نہیں کرپٹ بھی ہیں یہ پلی باغین کر چکے ہیں کپتان نے مشاورت کے لیے سینئر خیادت کو بلا لیا آج ہم نیوز کانفرنس کریں گے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان نگرہ وزیرعالہ پنجاب کے فیصلے پر مایوسی ہوئی الیکشن کمیشن نے جانبداری کی تازہ مثال قائم کر دی شاہ محمود قریشی کی بول نیوز سے گفتگو کہا نگرہ وزیرعالہ پر امران خان قانونی معاملات پر گفتگو کریں گے سفارتکار کے گھر دکیتی کرنے والے پولیس ملازمین کی بحالی زائد المیاد اپیل پر سپریم کورٹ برہم آئی جی سے تین ہفتوں میں ریپورٹ طلب چیت جسٹس نے استفسار کیا کیس مس ہینڈل کیوں کیا گیا زائد المیاد اپیل کیوں دائر کی گئی ملازمین کو ریگلر انکوائری کے بغیر برطرف کر دیا گیا جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ معاملے پر آئی جی کی جواب دہی بنتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سبال مسلسل جتوجہید پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے